نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں تاہر انساری فرانس سے دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے یعنی جو جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروبک شروع ہو گیا جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا یعنی اتنا بلندہ ہو جائے کہ اس میں تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے نوروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نواز پڑھ سکتے ہیں دوسرا مکروب وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں تو یہ تقریباً دس منٹ کا ہے یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت بارہ بچ کے تیس منٹ تو سمجھ لیں کہ بارہ بچ کے پچیس منٹ سے بارہ بچ کے پینتیس منٹ تک مکروب وقت ہے یعنی پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد میں اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پہلے جب اس کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے تو غروب ہونے سے پندرہ بیس منٹ پہلے تک ہی ایسا ہوتا ہے تو اس وقت بھی مکروب وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے البتہ اس دن کی اثر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑیں گے آپ کیونکہ اثر کا وقت باقی رہتا ہے اگرچہ مکروع اثر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے لیکن بہرحال وہ والی اثر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ تو یہ تین اوقات مکروع ہیں اس کے علاوہ کوئی وقت مکروع نہیں ہے زوال کے وقت قرآن پڑھنا کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں زیبہ گل لندن سے جی ہاں پڑھ سکتے ہیں گھر میں مرہوم والدین کی تصویر لگانا گھر میں مرہوم ماں کی تصویر ماں سے عقیدت اور محبت کی خاطر گھر میں لٹکی ہوئی ہے کیا اس جگہ نماز ہو جائے گی عدنان یاسین کراچی سے دیکھیں عقیدت اور محبت میں والدین کی یا بزرگوں کی تصویریں دیواروں پر لٹکانا بالکل حرام ہے ناجائز ہے اگر اس کی اسلام میں ذرہ بھی گنجائش ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویروں کو گھر میں لگاتے تو عقیدت محبت میں کسی کی تصویر بھی آپ کو گھر میں لگانے کی لٹکانے کی قطعن اجازت نہیں ہے البرم میں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے یادگار کے طور پر میرے اببا میرے مامو میرے چاچا البرم میں یہی صرف گنجائش بہت سے علماء نے جو دی ہے ڈیجیٹل تصویر کی دی ہے جب تک وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو یعنی موبائل میں یا ٹیلی ویجن کی سکرین پہ یا کمپیوٹر کی سکرین پہ ڈیجیٹل فارم میں جب اس کا نکال لیا جائے گا تو وہ خالصتاً تصویر میں داخل ہو جائے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تصویریں ہوا کرتی تھی اور اس کو نبی نے حرام قرار دیا ہے تو اس لیے یادگار کے طور پر ان تصویروں کو لگانا ناجائز ہے اور جس کمرے میں ایسی تصویر لگی ہوگی اس میں نماز مکروح تحریمی ہے نماز پڑی تو آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی اس تصویر کو الٹا کر کے رکھیں یا اس پہ کوئی پردہ ڈال دیں